اسلام علیکم ڈیئر سٹوینٹس اب ہم کریں گے 1.4 اور 1.2 1.4 میں کیا ہے ہمارے ریڈیکل کے کوئیسٹن ہے ریڈیکل کے بارے میں ہم نے نائند کلاس پر پڑا تھا کہ وہ یہ مارا ریڈیکل سائن ہوتا ہے یہ ماری ریڈیکل سائن ہے اسی طرح تمام ویلیوز ریڈیکل میں دی ہوں گی اور ہم نے اس کو ہتم کرنا ہوگا اس کے لیے ایسا چیسی کوئی کنپیڈین باری تو نہیں ہے اس میں ہم اس کا کوئیسٹن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کوئیسٹن نمبر ہے 2x plus 3 under root is equal to 3x minus 1 یہ سٹوینٹ جس سے ایک ویلیو دی ہی ہے تو یہ ریڈیکل کی فارم میں گیون ہے مارے پاس تو ہم نے کیا کرنے اس ریڈیکل کو ہتم کرنے انڈروٹ کو ہتم کرنے اگر ہمارے پاس جہاں پر کوئی ویلیو اس در سے دی ہوتی جیسے minus 2 دیا ہوتا تو ہم نے کہہ کرنا تھا جو under root والی ویلیو ہے وہ اپنی ایک ہی طرف رہتی اور یہ والا minus 2 کو ہم نے دوسری طرف لے جانا تھا ہم نے ایس سے آگے questionائیں گے وہ اس میں کریں گے under root والی ویلیو ایک طرف ہی رہے گی radical sign والی ویلیو ایک طرف رہے گی اور جو دوسری radical کی ویلیو نہیں ہوگی under root میں نہیں ہوگی اس کو ہم اٹھا کے دوسری طرف لے جائیں گے یہ کرنا ہمارے لئے مست ہوگا ہم نے under root والی ویلیو کی ایک طرف رکھنا ہے اور دوسری ویلیو کو ایک طرف رکھنا ہے اب ہم اس کا under root ہتم کرنے کے لئے کیا کریں گے taking square on both side تو اس کا square لیں گے تو آئے گا x پلاس 3 کا square is equal to 3x minus 1 کا square اس کا square ہتم کریں گے تو آ جائے گا x پلاس 3 اس کا square open کریں گے تو a کا square minus 2 3x 1 plus 1 کا square آ جائے گا یہ x پلاس 3 is equal to اس کو open کریں گے تو کیا آئے گا 9x square and 2 3 plus 6x plus 1 آ جائے گا یہ ویلیو ادھر کی ادھر ہی دے گی اور اس ویلیو کو اٹھا گے ہم اس طرف لے جاتے ہیں 9x square minus x plus 1 minus x and minus 3 یہ مارے پاس کیا آ جائے گا 9x square اس میں سے یہ ویلیو کیا ہوگی minus 7x آ جائے گا یہ ویلیو اور یہ ویلیو ایڈ ہوگی تو مارے پاس آ جائے گا minus 2 اب یہ مارے پاس بن گیا 9x minus x minus 2 is equal to 0 یہ مارے پاس equation number 1 بن گئی آپ چاہیں تو یہاں پہ فیکٹر بنا لیں یہاں پہ quadratic formula لگا لیں ہم یہاں پہ quadratic formula لگاتے ہیں کہ comparing equation 1 by ax square plus bx plus c تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ a جو ہے وہ کس کی equal آئے گا 9k bx ہے تو وہ b کس کی equal آئے گا minus 7k c کس کی equal آئے گا minus 2k یہاں پہ ہم quadratic formula لگائیں گے b square minus 4ac over 2a جہاں پہ مائنس تو مائنس آپ کو ملٹی پلائے ہوں گے تو پلس سیون انڈروٹ پلس مائنس انڈروٹ سیون 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 کا لیں گے سکیر تو فورٹی نائن آ جائے گا یہ مائنس اور مائنس آپ کو ملٹی پلائے ہوں گے تو پلس آ جائے گا مائنس دور جائے گا ایک دفعہ پلس one آگی ہے ہماری پاس ہے مائنس ki value آگی ہے ایک مائنس آگی ہے ایک دفعہ مائنس ہوجا تو اس کو کریں گے تو انسر آ جائے گا ہمارے پاس x کی ویلیو میں 18 over 8 and minus 4 over 8 4 1 the 4 and 4 2 x کا انسر آ گیا minus 1 over 2 اور ادھر سے x کا انسر آ گیا 2 9 the 18 and 2 4 the 8 9 over 4 تو ہمارے پاس یہ دو انسر آ گئے ہیں ایک کا انسر آیا ہے یہ مارے پاس آ گیا 7 over 18 آ گیا یہ مارے پاس آ گیا 7 plus 11 over 18 and 7 minus 11 over 18 آ گیا اب یہاں پہ کریں گے تو 18 over 18 اور یہ کریں گے تو minus 4 over 18 آ جائے گا یہ 18 18 سے کینسل ہو گیا جس کا انسر 1 آ گیا یہ 2 2 کا 4 and 2 9 the 18 تو انسر آ گیا minus 2 over 9 یہ مارے پاس دو انسر آ گئے ہیں اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ دو انسر آ گئے ہیں تو اب یہ ہم نے ان دونوں انسروں کو values میں پٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ اس میں سے یہ انسر مارا solution set کون سا ہے ان دونوں میں سے تو اس کو چیک کرنے کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا پہلے ایک x کی value آئی جو پہلے اس کو operation میں پٹ کریں گے پھر جو دوسرے x کی value آئی جو پٹ کریں گے ہمارے پاس آیا ہے x is equal to 1 اور دوسرا x آیا ہے ہمارے پاس minus 2 over 9 آیا ہمارے پاس اس میں کیا ہو گیا پہلے ہم اس کو پٹ کریں گے equation number this equation میں تو for checking x plus 3 is equal to 3 x minus 1 تو 1 plus 3 is equal to 3 1 minus 1 یہ آجے گا 4 3 minus 1 اس کا under root لیا ہے 2 اس کا 2 اس کا مطلب ہے یہ کیا آگیا equal آگی دونوں سائیڈ اب ہم کیا کریں گے x is equal to minus 2 over 9 پٹ کریں گے تو جب minus 2 over 9 پٹ کیا plus 3 جس کا کچھ پہتا اس کے نکے 1 لکھتے ہیں 3 into minus 2 over 9 minus 1 تو اس کا under root لیا ہے تو یہ LCM یہ 9 آیا minus 2 and 3 9 that 27 3 1 that 3 and 3 3 that 9 minus 2 over 3 minus 1 over 1 اس کا LCM لیں گے تو 3 آجے گا minus 3 and اس میں سے cancel کریں گے تو آجے گا minus 29 over 9 oh sorry یہاں پہ plus ہے تو یہ آجے گا 25 5 تو اس کا جب under root لیں گے تو 5 over 3 آجے گا اس کا کریں گے تو minus 5 over 3 آجے گا اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے یہ دونوں values ہمارے پاس equal نہیں آرہی یہاں پہ minus کا sign آرہا ہے اور یہاں پر plus کا sign آرہا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ یہ values نے اپنی solution کو satisfy نہیں کیا اس نے اپنی value کو satisfy کر دیا سلوشن سیٹ ہمارے پاس کیا آیا ہے 1 اور جس نے satisfied نہیں کیا وہ کیا minus 2 over 9 تو یہ مارے پاس کیا ہوگا minus 2 over 9 extraneous یہ مارے پاس extraneous بنے گا اور یہ مارے پاس solution سیٹ بنے گا extraneous رکھتے ہیں اس کا part number 4 کر کے دیکھتے ہیں question number 4 کیونکہ اس کے جو first 4 question ہے وہ 1 جیسے ہیں اس کے بعد next جو question ہوگے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہیں تو question number 4 ہے یہ first 4 کی طرح 8 طرح ہے تو اس کی value لکھتے ہیں under root 3 x plus 100 is equal to minus x is equal to 4 یہ value given ہے تو جیسے student میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ جو ہمارا under root value میں ایک طرف ہو چاہئے اور جو دوسری value ہے وہ ایک طرف ہونی چاہئے تو same اس میں ہم نے پروسس کرنے کہ پہلے ہم ہم نے under root value کو ایک طرف رکھیں گے اور دوسری value کو جو under root میں نہیں گیا وہ دوسری طرف پہ جائیں گے تو اس کو arrange کریں گے جو آج 3x plus 100 is equal to 4 plus s x اب اس کا under root on x square on both side تو دو طرف کا square لیں گے تو آج گا 3x plus 100 اس کا square اور 4 plus x اس کا square آج گے یہ square اس under root سے cancel ہو گیا تو 3x plus 100 is equal to 16 square to 4 8x plus x کا square اب کیا ہوگئے جی ہم اس value کدھر ہی دیتے اس کو اس طرف لے جاتی ہے تو 8x plus x square minus 3x plus 100 اس کو solve کریں گے تو x square آگیا ہمارے پاس اس کے پاس 8 میں سے 3 minus کیا تو 5x آگیا 100 میں سے 16 کو minus کریں گے تو 84 آجائے گا یہ ہمارے پاس سانسر آگیا x square plus 5x plus 84 is equal to 0 question number 1 اس کو compare کریں گے ax square plus bx plus c is equal to 0 سے تو a کی value یہاں پر coefficient کیا ہے تو 1 آجائے گا b ہے تو bx ہے اور یہ 5 ہے تو آجائے گا b کا 5 and c کب کریں گے compare to آجائے گا c is equal to 84 یہ جہاں پر ہمارے پاس ان کے کیا آگے ہیں answer آگے ہیں اب ہم اس کو آگے next solve کرتے ہیں کیا لگیں گے یہ quadratic formula quadratic formula لگا کہ value put کریں گے minus b کی value کی ہے ہمارے پاس 5 plus minus under root b square minus 4 a value ہے ہمارے پاس 1 and c کی value ہے 84 over 2 a value ہے ہمارے پاس 1 اب اس کو solve کرنے تو آج اگر اس کو multiply کریں گے تو minus 5 آیا plus minus under root اس کا under root ہو تو open کریں گے 25 minus 4 1 کا 4 اور 4 24 سے multiply کریں گے تمہارے پاس آج جائے گا 4 4 کا 16 and 4 8 32 and 1 33 2 1 2 2 آگیا مارے پاس تو یہاں پر مارے پاس جو answer آیا ہے وہ آگیا ہے یہاں پر strength یہ 100 اس طرف گیا تھا تو یہ minus میں جائیں ہو گیا تھا تو یہاں پر minus کا sign آئے گا یہ minus اور c مارے پاس minus میں آ رہے گی تو minus میں آ رہے ہوں گے تو یہ plus ہو لے گا تو یہ پر اب ان دونوں values کو ہم کیا کریں کہ plus once again ذرا repeat کر رہا ہوں کہ یہاں پر 100 تھا تو جب اس plus کو دوسری طرف لے گے تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ add کرتے ہیں minus 5 plus minus under root تو اس کو add کریں گے ہمارے پاس سانسر آ جائے گا 6 and 3 over 2 تو 361 کا جب ہم under root لیتے ہیں تو 361 کا بارے پاس under root آتا ہے 19 یہ ہم نے پہلے بھی لیا تھا over 2 اب ایک دفعہ value plus میں آگئی ہے اور ایک دفعہ minus میں آگئی ہے over 2 and یہ ایک دفعہ ہم نے plus میں لکھ لی اور اب ایک دفعہ ہم کس میں لکھیں گے minus میں لکھیں گے minus under root 19 over 2 اب دیکھیں یہاں پر جو question ہے sorry میں اس کو یہ یہ ہم نے کیا کیا minus 5 plus minus 361 کا under clear تو answer آگیا 19 over 2 اب 19 over 2 آگیا تو اس value کو ایک دفعہ کیا کرنے ہم نے plus میں کرنے اور ایک دفعہ کیا کرنا ہے اس value کو minus میں کرنا ہے over 2 x is equal to 19 میں سے 5 نکالے تو باقی آجے 14 14 over 2 and x is equal to minus 24 over 2 دونوں میں sign minus کیا ہے تو value plus ہوگی لیکن sign minus کا لگے 2 7 14 x کی value 7 آگی and 2 1 2 12 تو answer minus 12 آگیا مارے پاس اس کے یہ دو answer آئے 7 and minus 12 اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دوبارہ equation دی تھی اور اس equation میں put کر چیک کر دیکھیں گے کہ مارا solution set and extraneous value x is equal to 7 and x is equal to minus 12 پہلے ہم 7 کو put کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے تو 3 x plus 100 minus x is equal to 4 is value put کریں 3 multiply 7 plus 100 minus x minus x x is equal to 4 37 21 plus 100 minus 7 is equal to 4 اس کو add کریں گے تو 121 آجائے گا minus 7 is equal to 4 اس کا 11 آئے گا minus 7 4 11 میں سے 7 نکال لے باقی 4 آجائے گا یہ دونوں کیا آگئے ہیں equal آگئے اس کا مطلب ہے 7 جو ہے وہ ہمارا کیا ہے solution set ہو گا آگ ہم اس کے لئے چیک کرتے ہیں تو value دکھتے ہیں under root 3 x plus 100 minus x is equal to 4 یہ ہے اب ہم اس کے لئے value put کریں گے 3 minus 12 plus 100 minus x کی value ہے minus 12 is equal to 4 اس کو multiply کریں گے تو آج گا minus 36 plus 100 minus minus plus ہو جائیں گے آج گا 4 100 میں سے 36 minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آج 64 10 میں سے 6 4 اور 9 میں سے 3 6 تو plus 12 is equal to 4 64 کا ڈرور لیں گے تو 8 آئے گا plus 2 is equal to 4 8 میں 2 plus کریں گے تو 10 is equal to 4 اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ دونوں کو جو سیمارے پاس مائنس 12 کی ویلیو آئے گی مائنس 12 کی ویلیو آئے گی یہ کیا ہوگی extremem yes آئے یہ تھا جی ہمارا question تو اس کو ہمیں اس طرح سمپل اس طرح لکھ لیں گے اس کو extraneous اس میں solution set کی فارم میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو solution set ہمارا simple کیا بنہ 7 اور extraneous value کیا ہے ہماری minus 12 تو یہ تھا ہمارا question number 1 کا part number 4 اب آگے ہم دیکھتے ہیں آگے next questions السلام علیکم لیٹس ہم کر رہے ہیں exercise 1.4 اور اس کے first 4 question ہم نے کی ئے 2 question کی ئے سیمیلر questions ہے اب ہم ان کو questions کو solve کرتے ہیں جو آپ نے پہلے question کی تو ان میں ایک طرف under root آرہا تھا دوسری طرف without under root value ہوتی اس طرف جو اب ہم کریں گے اس میں 5 سے لے 8 تک questions ہوگے اس میں تمام values کے اوپر under root ہوگا جان کہ دونوں طرف کی values کے اوپر under root ہوگا اب ہم ان کو solve کرتے ہیں یہ مارے پاس value ہے یہ ادھر بھی under root ہے اور اس طرف بھی under root ہے اب آپ نے یہ a and b value ہے اس کو یہ سمجھنا لیں لگ ہے اور یہ leather لگ ہے بلکہ یہ a value ہے اس کو a a دیں اور اس کو b consider کریں گے تو under root کرنے کے لئے ساتھ پہ لگ گیا کرتی ہے scale لیتے ہیں taking square on both sides تو under root 11 minus x minus 6 minus x تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ نے ان کو a and b consider کرنے whole کا scale لیں گے اور یہ آجائے 27 minus ہے ہم بہت 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 چکے ہیں a square minus 2 a b plus b ka square اسی فارمولے کے through ہم open کریں a square minus 2 a b and b square یہ آجائے گا ہمارے پاس 2 اور یہ under root cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس answer آجائے 27 minus x اب اس کو open کریں کہ 2 under root سے cancel ہو گا 11 minus x minus 2 یہ under root ہے تو ہم a a under root 11 minus x and 6 minus x plus j 2 is under root سے cancel ہو گیا تو answer آگیا 6 minus x 27 minus x آگیا اب 11 and 6 17 آگیا minus x and minus x کے آجائے minus 2 x آجائے یہ 2 under root یہ minus 2 under root کے ساتھ ہے اس value کو ہم کچھ change نہیں کریں گی ہم نے simple values کو آپ پس میں پلاس and minus کیا اس under root value کو multiply کریں 11 کو 6 سے multiply کیا پھر 11 کو x سے multiply کیا پھر minus x کو 6 سے multiply کیا اور پھر minus x کو سے multiply کیا تو plus x پھر آگیا یہاں پر 27 minus x ہوا یہ والی ویڈیو اٹھائیں گے اور اس طرف لیائیں گے minus 2 x and x اس طرف آگے plus میں چیز ہوجائے گا اور ادھر آجائے گا minus 2 under root 66 minus 11 x 66 minus 6 x and minus 11 آپ پھر add ہوں گے تو minus 17 x ہو جائے گا plus square is equal to 0 یہ کیا آجائے گے جی ہمارے پاس یہاں پر آجائے گا اب یہ ہمارے پاس 27 میں 17 minus کریں گے minus 10 اور minus 2 x میں x minus کریں گے تو minus x بری value کا sign آئے گا یہ value ہے ہمارے پاس یہ 1 value آپ نے consider کرتے رہنا ہے ان 4 questions میں یہ under root اور under تو اب اس کے ساتھ ہوگا ہم نے under root کے بغیر value ایک طرف کر لی اور under root value ہم کہاں پہ لے جائیں گے دوسری طرف لے جائیں گے تو جب minus دوسری طرف جائے گا plus ہو جائے under root 66 minus 17 x plus x square ہو جائے جہاں تک کوئی confusion نہیں ہوگی اب آپ کو کیونکہ آپ یہ بالکل ایسی value بن کے جیسے کہ ہمارے پاس پہلے question تھے اب ہم کیا کریں کہ یہاں سے minus کامل لے لیتے تو 10 plus x آ جائے گا اس value کو arrange کر کے اندر ہی لیتے ہیں تو آ جائے گا 1 e square minus 7 x plus 66 6 اب کیا کریں گے taking this square on both side کیوں ہم دونوں طرف پہ square لیں گے کیوں کہ ہمارے پاس دوبارہ کیا آگیا ہے under root آگیا ہے اور جب بھی ہمارے پاس under root آئے گا تو اس under root کو cancel کرنے کے لئے میں دونوں طرف کا square لینا پڑے جب square لیں گے تو یہ minus کا بھی کیا آئے گا square 10 plus x کا کیا گا square 2 کا بھی کیا آئے گا square اور under root x square minus 17 x plus 66 اس کا بھی کیا آئے square یعنی کہ جتنی values سب کا square آئے گا یہ minus و minus کا scale لیں گے تو کیا ہو جائے پلاس ہو جائے گا اور یہ کیا فارمولا ہمارے پاس جس طرح یہ پلاس d تھا اگر یہ پلاس آجائے تو یہ پلاس ہمارے پاس وہ ہی فارمولا بن گیا اس فارمولا کو اوپن کریں گے a square plus 2 a b plus b کا square is equal to 2 کا square open کریں گے تو کیا گا 4 x اس کا square open کریں گے تو 100 plus 20 x plus x square is equal to 4 x square آگیا minus 68 x آگیا plus 4 x 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 24 25 x 26 آگیا گے صلاح سمجھے کریں گے ان values کو ایک طرف کر لیں گے یہ 4 x square minus 68 x plus 64 and heure values آگے यह 100 minus 20 x and minus x investment versus value کو cancel کریں گے z x square or x x Now تو آجائے گا 3x کا سکیئر آجائے گا اب نیکس کے ہمارے پاس 68 ہے 68x ہے 20x ہے تو آجائے گا مائنس 88x آجائے گا پلاس اس ویلیو ویلیو سے یہ ویلیو منس کریں گے تو آجائے گا 164 آجائے گا اس کو ہم رینج کر کے لکھ لیتی ہیں اس طرح لیتی ہیں ان ویلیوز کو تو یہ ہمارے پاس یہ ویلیو بن جائے گی اب اس ویلیو پہ ہمیں صاف پتہ چاہ رہا ہے کہ ہم جب پہ کیا لگیں گے کوارڈریٹک فارمولا لگائیں گے جی سرینٹس اب یہاں بھی ہم کوارڈریٹک فارمولا لگاتے ہیں مائنس بی پلاس مائنس انگر اوٹ بی کا سکیئر مائنس 4 اے سی اوبر 2 اے یہاں پر ویلیو پوٹ کریں گے مائنس تو بی کی ویلیو 88 ہے مائنس 88 لکھیں گے اور بی کی ویلیو مائنس 88 کا کیا آجائے گا سکیئر آجائے گا مائنس 4 اے کی ویلیو ہے 3 and b کی ویلیو ہے c کی ویلیو ہے 164 اور 28 آجائے گا ادھر یہ ویلیو اب آجائے گے مارے پاس اب جہاں سے ہم اس کو ریس کر دیتی ہیں تو اس کو نیکسٹ سال کرتے ہیں جی مائنس و مائنس ملٹیپلائے ہوں گے تو کیا آجائے گا پلاس 88 پلاس مائنس انڈر روٹ 88 کا سکیئر اوپن کریں تو 88 کا سکیئر ہمارے پاس آجائے ہم اس کو کلکلیٹر پر کرتے ہیں تو 88 کا سکیئر آجائے گا مارے پاس 7744 7744 مائنس 4 3 کا 12 12 کو 164 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تمہارے پاس آنسر آجاتے ہیں 190 1 9 6 8 over 2 3 کا 6 آجاتے ہیں 88 پلاس مائنس یہ ویلیو جہاں سے کینسل ہوگی 14 میں سے 8 باقی 6 14 میں سے 6 باقی 7 اور 16 میں سے 9 باقی تو آجائے گا 7 6 میں سے 1 باقی 5 آجائے گا over 6 اس کا under root لیں گے تو under root لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس under root آجاتا ہے ہم 76 یہ 76 under root آگیا ہمارے پاس اب یہ ویلیو کیا اور یہ ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس ہوگی جہاں 66 over 6 x دی ویلیو ان کو پلاس کریں گے تو 14 اور 8 میں سکسٹین over 6 اور x is equal to minus یہ 14 اور 8 میں سے 6 باقی آجائے گا 2 and 8 میں 7 باقی 1 over 6 6 1 کا 6 6 2 کا 12 اور یہ انسر ہوگے تو 2 8 کا 16 and 2 2 کا 4 2 3 کا 6 تو x کا انسر آگیا 82 over 3 and x is equal to 2 آگیا ہمارے پاس یہ مارے پاس اس کا کیا آگیا آنسر آگیا یہ سٹینٹس جہاں پر آپ دیکھیں مارے پاس x کی value یہ آگیا یہ سٹینٹس سب ہے ہمارا exercise 1.4 کا question number 8 تو ہم نے کہا تھا کہ 5 سے 8 تک جو question ہے ان کے اوپر تمام value کے اوپر under root ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے radical کے sign کو حتم کرنا ہے تو radical کے sign کو حتم کرنے کیا کرنا پڑے گا میں دونوں طرف کیا لیں square لیں taking square on both side یہ مارے پاس value ہم لکھیں کہ 4 a plus x minus a minus x تو یہ ہم بولا تھا a اور b value consider ہوگی الگ الگ سے value آپ نہیں کرنا تو یہ value آگی اب اس کا square open کریں 4 a plus x a square plus minus آئے گا جہاں پہ کیونکہ minus کا symbol 2 into a value 4 a plus x and b value a minus x plus b کا square آجائے گا a minus x کا square and j 2 cancel answer a آجائے گا a square open کریں 4 a plus x minus 2 under root یہ دونوں value ہم ایک ساتھ لکھیں گے 4 a plus x دونوں value under root میں ایک ساتھ لکھی جائیں گی تو is a a under root بنی گیا plus 2 under root سے cancel a minus x so this a is just minus plus x minus a this is a and this a this is a cancel to our here 4 a this plus x minus x cancel x answer is 2 over under root so 4 a 4 a square minus 4 a x plus a x minus x is equal to 0 آ جائے گا अब हमारे पास यहाँ पर जो value है 4 a minus 2 under root 4 a square 4 a x और x है तो यह cancel होगे तो minus होगा तो आ जाजएगा minus 3 a x minus x is equal to 0 यहाँ पर जो simple get value है जो under root के बगार है वो एक तरफ दिखी जाएगी तो 4 a हम इस तरफ दिख लेती है और यह under root वाली value उस तरफ जाएगी 2 इस के साथ multiply हो रहा है और minus का sign साथ माइन स्केर लेंगे यहां पर यह under root 4 a square minus 3 a x minus x का स्केर यह स्केर लिया तो यहां पर यह स्केर आगया अब इसका स्केर open करेंगे तो 4 4 का 16 a square is equal to a 2 का square क्या हो 4 4 हो जाएगा यह 2 और अडर root आपस में cancel हो जाएगे तो answer आजाएगा 4 a square minus 3 a x minus x square 16 a square इदर यहाएगा 4 अंदर multiply हो जाएगा 12 a x minus 4 x square आजाएगा 16 a यह इदर से इस तरह move करेगा तो plus से minus में बदल जाएगा यह sign यह minus से plus में बदल जाएगा और यह minus से plus में बदल जाएगा यह आजाएगा यह इस से cancel हो गया पीछे मारे पास 0 x plus 3 a is equal to 0 x is equal to 0 over 4 x के आगया आगया यह पर x is equal to क्या आगया minus 3 a यह मारे पास क्या बन गई टू वैलियू बन गई है हमारे पास 1x की वैलियू यह आई है 1x की वैलियू यह आई है अब हम यह देखेंगे के इन दोनों में से हमारा solution set कौन सा है और extraneous value कौन सी है यहाँ दोनों value हमारी जो गया solution set है यहाँ दोनों value हमारी extraneous पान रही है अब हम इसको solve करेंगे चेक करने के विए तो चेक करने के हम दिखेंगे यहाँ पर यह value हमारे पास given है कि हम सबसे बहुत करते है x is equal to 0 तो जब x is equal to 0 put लिया तो 4a plus 0 minus a minus equal to a यह मारे पास क्या आगया इसका यह strength जहां से हमने इसका under root लिया यह 2 आगया और उसके उपर क्या under root a क्यूंकि यह क्या लिखा हुए 4 and under root a under root a का तो कुछ क्यूंकि अगर क्या आगर क्या स्केर होता तो यह से cancel होना था अब इसके उपर स्केर नहीं है simple under root a लिखा उप under root a यह आएगा और 4 का under root लेगे तो 2 under root a तो यह मारे पास क्या गया 2 अब इस true under root a में से इस true under root trace में से यह माइनस क्या तो answer क्या आगया under root a इसका मतलब है यह value जो x is equal to 0 है इसका left hand side is equal to right hand side आ इस ने इस equation को satisfy कर minus under root a is equal to a minus minus 3 a under root a तो इसको करेंगे साल 4 a minus 3 a a plus 3 a is equal to under root a यहा पिर आजेगा a 4 में से 3 बाकि 1 तो a आजेगा यहा पर 3 में 1 बास 4 आजेगा a under root होगा तो a is equal to under root a is equal to under root a आएगा इसके मैनस करेंगे तो answer आजेगा minus under root a is equal to under root a यहाँ बास देखे जो left hand side और right hand side के बरापर नहीं आरही क्योंकि एक तरह minus क्या है वो 0 है और जो हमारा minus 3 a है यह क्या आ रहा है अच 3 minus आ रहा है यह है हमारा answer इस वाले question का अब आम इसमें देखते हैं जिमारे पास next question क्या आगे बना वो देखते हैं Assalamualaikum dear friends अब इसमें क्या था एक तरफ under root एक तरफ under root के value थी second part जो अब था उसमें क्या था जितनी values थी उन सब के उफर under root था right side पर भी and left side पर भी जो अब पास third part है उसमें क्या आ रहा है कि उसमें एक side under root है और एक side under root नहीं है लेकिन जो एक side पर under root है वो दो values दी होगी उन दोनों value पर under root होगा तो उसमें क्या होगा कि जो दोनों values होगी वो same होगी ये देखें x square प्लस 3x x square प्लस 3x इसमें हर पहली value जो होगी वो क्या होगी same होगी ये हमारे वो तीन parts है जिनमें डिफरेंस था आपको हर पार्ट के साथ-साथ उसका difference बता दिया था पहले पार्ट के साथ-सका difference था कि एक value under root में है दूसरी बगहर under root के होगी left and right side पे और जो second type थी उसमें कहाती जो तमाम की तमाम value है वो under root में होगी जो third type पार type है وہ مارے پاس کے آرہیا ہے ایک سائٹ پر اندر روٹ ہے اور اس کی ایک سائٹ کے تمام ویلیوز پر اندر روٹ ہوگا اور دوسری ویلیوز کی طرف کسی بھی سائٹ پر اندر روٹ نہیں ہوگا اور جو ویلیو اندر روٹ میں ہوگی وہ بالکل سیمیلر ویلیوز ہوگی یعنی کہ اے ایکس سکیر پلس بی ایکس ان کا سیمیلر ہوگا اب ہم اس پیسن کو کرتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مارے پاس سلوشن ہے اس کا x² 3 x 8 x² 3 x 2 is equal to 3 یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ value اور یہ value کیا ہے similar آل یہ ہم کہتے ہیں let x² 3 x is equal to y اگر آپ اس کو y نہیں بھی کرتے آپ اسی طرح بھی solve کرتے ہیں تو بھی یہ solve ہو جائے گا لیکن ہم نے کہا کیا اس کو y کی equal کیوں کر لیا کہ ہماری value جو ہوگی reduce ہو جائیں گی جب یہ value reduce ہو جائیں گی تو ہمارے لئے question کو solve کرنا easy ہو جائے گا اب یہ value جو ہم y کی value ہے یہ آپ اس میں put کر دیتے ہیں کہ اس کے دیکھا جائے گا y plus 8 plus y plus 2 is equal to 3 میں نے جب شروع سے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس under root آئے گا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے under root کو ازم کریں گے تو taking square on both side تو اس کا square لیں گے y plus 8 y plus 2 اس کا square is equal to 3 کا square اس کا square کہہ گا a کا square plus 2 a into b plus d plus d کا square ایک ایک یہ y ہے دونوں y آپ پر پلس ہوں گے تو y آجے گا 8 ہے plus 2 ہوگا تو کیا آجے گا 10 آجے گا یہ مارے پاس plus 10 آجے گا اس طرف سے یہ 9 جو ہے minus ہو جائے گا اس طرف آجے گا جہاں تو plus ہے تو اس طرف آ کے minus ہو جائے گا plus 2 under root یہ دونوں value آپ پر پس ملٹیپلائی ہوگی y کا square plus 2y plus 8y plus 2 8 کا 16 آجے گا اب یہاں سے یہ value minus ہوگی تو 2y plus 1 آجے گا plus 2 یہ value آپ پر پس میں آجے گی y کا square plus 10y plus 16 is equal to 0 تو یہ مارے پاس کیا جائے گا اس value کا آجے گا جو under root والی value تھی وہ ساری ایک طرف چلے گی اور جو بغیر under root کے value تھی وہ ساری ساری ماری دوسری طرف آگی اب ہم کیا کریں گے جو یہ والی value ہے اس کو موف کرائیں گے دوسری طرف کیونکہ under root والی value دوسری طرف جائے گی اور جو بغیر under root کے value ہے وہ اس طرف لے گی تو یہ آجے گا 2y plus 1 is equal to اب دیکھیں یہاں پر 2 کے ساتھ کیا آرہ ہے پلاس آرہ ہے تو اس طرف جائے گی کیا ہو جائے گا minus 2 under root y کا square plus 10y plus 16 یہ آجے گا مارے پاس دوسری طرف کا کیا لیں گے square لیں گے چلے میں next minute taking the square on both side on both side تو یہ آجے گا 2y plus 1 کا square is equal to minus 2 under root y square plus 10y plus 16 یہ square آجے گا مارے پاس اس طرف سے اب اس کا square open کریں گے a plus b hole کا square ہے تو کیا آجے گا a square plus 2 a b plus a b کا square اب یہ minus 2 ہے under root square ہے 4 میں change ہو جائے گا 2 کا scale لیں گے 4 آجے گا minus 2 ہے square کے ویعے سے plus میں change ہو جائے گا اور یہ 2 اس under root سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا آجے گا y square plus 10 y plus 16 اس کو open کریں گے تو آجے گا 4y square plus 22 4y plus 1 is equal to 4y square 40y plus 64 آجے گا یہ ساری value اٹھا گیا ہم اسطرف لے آتی ہیں آجے گا 4y square minus 4y square plus 4y minus 40y plus 1 minus 64 is equal to 0 آجے گا ہمارے پاس اب اس میں کیا ہو گا یہ plus اور minus کی value آپ میں cancel ہو جائے کی minus 40 میں سے 4 minus کریں گے تو minus 36 y آجے گا 64 میں سے 1 minus کریں گے تو minus 63 is equal to 0 آجے گا minus 36 y ہی دیں گا اور 63 کو ہم اس رموو کرا دیتے ہیں اب y والی value ادھر ہی دیں گی اور یہاں پر ہم آگے چل کے اس یہ y والی value ادھر ہی دیں گی اور 63 کے نیچے کیا جلا جائے گا 36 اور اس کے ساتھ minus کا sign بھی اس طرح move کر جائے گا اب یہ دونوں value 3 پہ cancel ہوں 3 2 6 3 1 3 1 3 2 6 دوبارہ یہ cancel ہوجائیں 3 کے اوپر 3 7 21 3 4 12 تو آنسر آلے گا minus 7 over 4 جی ہمارے پاس کیا آگیا جی اس کا آنسر آگیا اس آنسر کو اب ہم نے دیکھ نا ہے کہ ہم نے شروع میں کیا تھا let کیا تھا کچھ جو کہ میں نے remove کر دیا ہو گیا تو ہم نے is کا let y is equal to x square plus 3 x جی ہم نے let دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ value آئی ہے یہ value ہم نے یہ پہ آجے گا مائنس 7 is equal to 4 x square plus 12 x اب جب minus remove کر جی گا تو آجے گا 4 x square plus 12 x plus 7 جو ہم اس کو arrange کر کے لکھیں گے تو یہ اس طرح سے مائنس پاس compare کریں تو a value 4 b c value 7 آجے گی مائنس تو فارمولا لگے گا مائنس b plus minus under root b ka square minus 4 a c over 2 a minus b kia hai 12 plus minus 12 ka square minus 4 a ki value kia hai 4 and c ki value 7 2 a ki value hai 4 yaha par yaya minus 12 a plus minus under root 12 ka scale here 144 or 16 or 16 ko 7 se multiply kare to humar paas is ka answer a jaya ga 112 to yaha phe lighi 12 over 42 ka 8 minus 12 plus minus jaha se value 4 2 2 3 4 1 3 over 8 32 ke kya benayengue ham factor benayengue to 32 ke factor benayengue to factor ki se menayangue to under raka 2 1 2 and 2 6 12 2 8 2 4 2 2 1 1 2 3 4 5 2 2 2 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 کر رہی ہوں تو آپ اس کو مکمل فیکٹر بنا کے بھی کر لیں گے تو آپ کا ٹھیک ہوگا میں چھوٹے سپیس کی ویسے اس پر ایسے کر رہا ہوں اب یہاں پہ کیا آجے گا یہ ویلیو بن گی اب یہ ویلیو کیا ہوگی ایک دفعہ پلس ہوگی اور ایک دفعہ مائنس ہوگی لیکن اس سے پہلے ہم جہاں سے کیا لیتے ہیں کامل لیتے ہیں کیا کامل لیں گے فور کامل لیتے ہیں تو فور کامل آئے گا تو فور 3 کا 12 and plus minus 2 اور نیچے کیا ہے 841 تا 4 and 42 کا 8 آنسر آگیا minus 3 plus minus under root 2 over 2 یہ کیا آگیا جی ہمارا آنسر آگیا اب کیوں کہ آنسر ہمارا کس میں آگیا ہے under root میں آگیا ہے اس میں plus value plus and minus تو اب کچھ ہو نہیں سکتا تو یہی کیا ہوگا ہمارا solution set ہوگا تو ہم دیکھیں گے یہاں پر جو solution set ہے وہ یہی ہے ہمارا solution set جو ہمارا آنسر ہے یہی کیا ہے ہمارا solution set اور جہاں پر اس کا یہ والا جو part ہے یہ complete ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں آگے اس کا part number 11 دیکھتے ہیں وہ بھی بالکل سیم اسی طرح گئی ہے اس کو اب ہم try کرتے ہیں اس کے part number 11 میں ہمارے پاس جو given وہ ہے under root x square plus 3x under root x square plus 3x plus 9 plus under root x square plus 3x plus 4 is equal to 5 جیسے اکسٹرز آپ کو بتایا ہے کہ third type میں دونوں value ادھر کے under root میں ہوگی لیکن دونوں کے جو a x square plus dx ہے وہ کیا ہوگا same ہوگا تو اس کا same آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے same وہی process let y is equal to x square plus 3x اور اس کی value کیا کر دیں گے put کر دیں گے question number 1 میں تو جب put کریں گے تو آ جائے گا my pass y plus 9 plus y plus 4 is equal to 5 taking this square میں اس سٹیپس کو ذرا شارٹ کر کے کر رہا ہوں تو لیکن بول رہا ہوں اب تک آپ کو ان ساتھ چیزوں کے clear ہو جگا ہوگا taking this square on both sides تو دونوں درم کا scale لیں گے تو آ جائے گا y plus 9 a کا square plus 2 under root a and b plus y plus 4 b کا square is equal to 25 اس کا scale open ہوگا تو یہ آ جائے گا 2 under root j value آپ اس میں multiply ہوں گی plus 4 by plus 9 by plus 36 j under root ہتم ہوگا تو y plus 4 آ جائے گا اور یہاں پہ 25 آ جائے گا یہ y ہے اور یہ y ہے دونوں y آپ اس میں plus ہوں گے 2 y آ جائے گا 9 میں 4 plus ہوگا تو 13 اور یہ 25 اس طرف آ کے minus ہوگا plus plus 2 under root y square 9 میں 4 plus کریں گے تو 13 y plus 36 is equal to 0 آ جائے گا 2 y minus 25 میں سے 13 minus کریں گے تو ہمارے پاس 12 آ جائے گا جہاں پر یہ دیکھیں value under root میں ہے تو جو صرف کہ جائے گا اس کے ساتھ plus ہے تو کیا آ جائے گا minus ہو جائے گا y square plus 13 y plus 36 یہ آ جائے گا اب same وہی process under root آ گیا under root کو اتم کرنا دونوں طرف کا کیا لیں گے square لیں گے یہ بھی میں same steps دو کتھی کرنا ہوں آپ کے لئے تو اس کو open کریں گے تو کیا آ جائے گا 1 square minus 2 a b plus b square is equal to یہ square ہے تو minus plus میں چیز ہو جائے گا 2 2 2 کا 4 آ جائے گا اور 2 under root سے cancel بھی ہو جائے گا آ جائے گا y کا square plus 13 y plus 36 یہ آ جائے گا 4 y square minus 2 2 2 2 4 اور 4 کو جہاں multiply کریں گے 12 سے answer آ جائے گا 48 plus 148 y plus 144 یہ 4 اندر multiply ہوگا تو answer آ جائے گا 52 plus 43 کا 12 and 4 1 4 8 5 آ جائے گا 4 6 24 and 4 3 12 13 and 14 آ جائے گا اب یہ ساری value اٹھا گیا اس طرف لے کر جائیں گے اس طرف لے کر جائیں گے یہ ساری value آ جائیں گے 4 y square تو یہ y square ہے تو minus 3 ہو جائے گا minus 48 y تو یہ minus 52 y آ جائے گا plus 144 تو یہ آ جائے گا تو 1 minus 144 ہو جائے گا یا آپس میں cancel یا آپس میں cancel تو answer آ جائے گا minus 48 y minus 52 y is equal to 0 تو جہاں سے ان کا ہم جب add کریں گے تو آئے گا answer 10 and 5 9 and 10 y is equal to 0 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا answer آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے y مارا ادھر ہی دے گا اور 0 over minus 1 over 100 ہو جائے گا تو y کی value کیا آج ایک 0 اب یہ y کی value آئی ہے یہ ہم نے کہاں پھوٹ کرنی ہے اس والی equation میں یہ equation number 1 تھی یہ equation number 2 بنی تھی پہلے ہم نے y value equation number 1 میں put کی تھی جو کہ یہ put کی تھی اب جو ہمارے پاس y کی value آئی گیا وہ equation number 2 میں put کر لئی ہے یہ پہ لکھیں گے put the value of y in equation number 2 اس میں put کریں گے y 0 ہے تو یہ پہ چلیں value لکھیں 0 is equal to x square plus 3 x آجے گا اب یہاں سے جو ہمارے پاس 0 ہے تو common کیا آتا ہے x آتا ہے پیچھے x plus 3 بن جاتا ہے x is equal to 0 and x is equal to minus 3 آجتا ہے ہمارے پاس اس کا answer آجاتا ہے تو اس کا ہمارے پاس solution set بنا ہے وہ کیا بنے گا وہ ہوگا 0 and minus 3 یہ کہیں ڈیڈ ہو جاتی ہے اور آم آم دیکھتے ہیں کہ next question مارا کون سا ہے